لبے کیا خاملائی لبے کیا لبے کیا لبے کیا ایک سٹھ ہجری میں امام خسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں حل من ناصرین ینصرنا کی آواز صدا دے رہے تھے اور انسانیت کو پکار کے کہہ رہے تھے کہ انسانیت کو میں نے بچا لیا ہے اور آگے کوئی بچانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے اور مرجعیت نے اور ولایت فقی نے یہاں تک پہنچا کے ہم تک حسینیت کو اور اسلام کو پہنچا دیا ہے اور اب ولایت فقی اور مرجعیت کے بعد اب امام زمانہ کے ظہور تک ہماری ساری جو عبادات اور ہماری ساری جو سیاسی سماجی اور جو کچھ بھی امور ہیں وہ ولایت فقی کے تابے ہیں بحر علم آگہی بحر علم آگہی تاکون در اگمہ دست خدا بر سارے ماں دست خدا بر سارے ماں دست خدا بر سارے ماں حضرات اب میں ہندوستان کی ایک مایانہ شخصیت مشہور و معروف عالم دین اور دانشور آلی جناب مولانا جابر جراسی صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اصلاح مدیر اصلاح ہیں لکھنو سے ان کا تعلق ہے اور کسی وہ تعرف کے محتاج نہیں ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ترشیف لائیں اور ان سے یہ گزارش ہے کہ پچیس منٹ کے اندر اپنا موضع حسنہ مومنین تک پہنچا کر سواب دارائن حاصل کریں آلی جناب قبلہ مولانا جابر جراسی صاحب اللہم صلی اللہ محزز علماء و محترم سامین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی حدانا لدینہ المبین و جعالنا من المتمسکین ببلایت نبیه وعالیت طاہرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلا و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشل اللہ من عباده الولماء بہت ہی مختصر سیاء کریمہ ہے اور میں کوشش یہی کروں گا کہ دوسرے مقررین علماء کو زیادہ وقت ملے لہذا بہت ہی محدود وقت میں اس مختصر سیاء کریمہ کے زیر سایہ جو موجودہ موضوع ہے اس پر تھوڑی سی روشنی پڑ جائے صلوات پڑ دیں محمد و عالمی ایک مرتبہ اور صلوات پڑ دیں محمد دیکھیں اس وقت جو عالمی مسائل ہیں اور دنیا کے مسائل ہیں وہ یہ کہ ظلم و زیادتی نائنصافی مستضفین کو اور کمزور بنانا صاحبات نے سروت اور صاحبان اقتدار کا غلط فائدہ اٹھانا عالمی طور پر یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ زور و طاقت کے اوپر حق کو دبایا جا رہا ہے ایسے ماحول میں کون سی صورت ہو سکتی ہے کہ ایسی حکومت ہو جس میں عدل و انصاف ہو ایسی ولایت ہو جو قرآن کے سائے میں ہو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ولی گزرے ہیں کہ جو غیر علماء میں رہیں ان میں زیادہ تر نے ظلم و زیادتی سے کام لیا ہے خدا آپ دیکھیں عراق میں کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا اور دیگر ممالک میں کیا کیا نہ ہوا اب فقط ولی فقی وہ ہے جو دنیا میں عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہے اس لئے کہ قرآن یہ کہتا ہے انما یخش اللہ من ابادحل علماء کہ اللہ سے فقط علماء ہی ڈرنے والے ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ کہیں نائنصافی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بھوکھا گھر میں سو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی جائدات کو چھین لیا گیا ہے کسی کے مال کو ہڑپ لیا گیا ہے کسی کے حقوق کو ضائع کر دیا گیا ہے تو جب ایسا ولی ہوتا ہے تو وہ پورے طور سے عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور یہ نیابت ہے عیمہ اتھار علیہ السلام کی جنہوں نے حکومت اگر کی ہے جس کو موقع ملا ہے تو یہ دے کر کی ہے کہ چونٹی کے مو سے ایک دھان کا پتہ بھی ایک بھوسی بھی چھینی نہ جائے تاکہ عدل و انصاف قائم ہو آپ ملازہ فرمائیں کہ دور حاضر میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایٹمی ٹکنالوجی کا کہ ایران آئٹم بم بنا رہا ہے لیکن اگر یہ علی والے ہیں تو مولا کائنات نے کہہ شات فرمایا تھا کہ اگر میں چاہوں تو اس بہتے وے آفشار سے تمہارے گھروں کو روشن کر سکتا ہوں یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر علی کا ماننے والا ہے تو گھروں کے اندر روشنی لائے گا اگر علی کا ماننے والا ہے تو دنیا کو منور کرے گا دنیا کو جہانم کا نمونہ نہ بنائے گا دنیا کو آگ و خون میں غلطہ نہیں کرے گا یہاں اگر علی ابن عبی طالب کے ماننے والے ہیں تو صاف اعلان کر دیا انہوں نے کہ دیکھو آئٹم بم بنانا حرام ہے اس لیے کہ دوسروں کی جانے لینا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ ہم تو اس کاروان کے راہی ہیں کہ جو حیات باٹتے ہوئے پھرتا ہے ہم اس کاروان کے مسافر ہیں جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے تو اگر مولا نے کہا تھا کہ ہم تمہارے گھروں کو آفشار سے بہتے ہوئے پانی سے روشن کر سکتے ہیں تو آج ان کے غلام بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں تو یہ بجلی بنانے کے لیے ہے آئٹم بم بنانے کے لیے نہیں ہے اور یہ فقط ایک عالم کی سرگردگی میں علماء کے زیر سایہ کام انجام پا سکتا ہے مرجعیت کے خدمات اگر آپ دیکھیں تو کل سے لے کر اور آج تک اگر مرجعیت نہ ہوتی تو ہم سب کے سب اندھیرے میں رہتے امام زمانہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم میری مثال آفتاب جیسی ہے کہ جب غیبت میں میں ہوں تو جیسے بادل میں آفتاب ہوتا ہے لیکن اس کی روشنی پھیلتی رہتی ہے اسی طرح سے ہمارا امام ہے جو غیبت کے پردے میں ہے لیکن علماء روشنی اور ڈھوپ بن کر ساری کائنات کو منور کیے ہوئے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نہ دنیا حق کو پہچانتی نہ حقانیت کو پہچانتی نہ دین کو پہچانتی یہ دنیا مارکہ کارزار بن جاتی اگر علماء نے اپنی قوت و صلاحیت کے ذریعے اپنے فتاوہ کے ذریعے سے باطل کو سر نگو کرنے کا اور حق کو سر بلند کرنے کا کام نانجام دیا ہوتا آپ ملازہ فرمائیں فقط ایک فتوہ تھا مرجہ تقلید کا ابھی ماضی قریب میں سلمان رشدی ہمارے ملک میں آنا چاہتا ہے لیکن کیا کہنا اس فتوے کی دھمک نے جس نے اعلان کر دیا کہ فتوہ دینے والا مر چکا ہے لیکن زندہ ہے جس کے لئے فتوہ دیا تھا وہ زندہ ہے لیکن مردے سے بھی بتر ہے اس لئے کہ زندہ رہ کر یہ روز روز کا مرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہر دن تمہارے لئے موت ہوگی ہر صبح تمہارے لئے موت ہوگی لہذا انہوں نے ایک فتوے کے ذریعے سے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے دنیا کو بتا دیا ہے دیکھو ہم ناموس دین کا تحفظ کرنے والے ہیں ہم نہ توہین رسول گوارہ کریں گے نہ توہین دین گوارہ کریں گے نہ توہین مقدسات گوارہ کریں گے یہ مرجعیت ہے جس نے اس تقدس کو باقی اور برقرار رکھا ہے آپ دیکھیں اخباریت میں اتنا دم کہاں ہے فقط کتابیں لے کر کتابوں کو رکھ کر کیا ہمارا یہ دعویٰ ہے حضبنا کتاب اللہ اگر یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے تو یہ کتابیں چاہے یہ کتبِ ارباہ ہو یا دیگر حدیث کے کتابیں وہ ہمارے لئے کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ علماء کی رہنمائی نہ ہو اور جب تک کہ استحاد و تقلید کے ذریعے سے اس کاروانِ تبلیغ کو آگے نہ بڑھایا جائے لہذا آپ ملحظہ فرمائیں کہ یہ مراجع ابھی تین سال پہلے جو انتہائی محرکت الارہ محرکہ ہوا ہے اسرائیل اور حضب اللہ کے درمیان اسے کے پسے پردہ کیا تھا حجت الاسلام مسلمین والمسلمین آقاِ حسن نصر اللہ نے باقاعدہ اقرار کیا ہے کہ آیت اللہ ہی لزمہ خامنئی فقط ان کی ایک تحریر کے اوپر کہ اب تم آمادہ ہو جاؤ اور اسرائیل کے چیلنج کو برداشت گوارہ کر لو اور پھر اس کے لئے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور دنیا نے دیکھ دی لیا کہ تین ممالک سن سرسٹھ کی جنگ میں تین عرب ممالک تین دن سے زیادہ نہیں ٹھائر سکے تھے لیکن یہ پانچ ہزار کا گروہ حزباللہ کی جو راتوں کو نماز شہ پڑھتا ہے جو دنوں کو عزائی امام حسین انجام دیتا ہے جو آگے اٹھتا ہے تو یہ کہہ کر کہ امام زمانہ ہمارے سرپرست ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا کر یہ بتایا کہ اگر دنیا میں دین کامیاب ہو سکتا ہے تو فقط مرجعیت کے زہر سایہ کامیاب ہو سکتا ہے اور ولایت فقیب وہ ہے کہ جو کامیابی آتا کر سکتی ہے زندہ ہے زندہ خمینی زندہ ہے خدت الاسلام والمسلمین حسن نصر اللہ حسن نصر اللہ تو یہ ہمارے نوجوان آپ دیکھیں ایک آواز کے اوپر جو میں نحیف تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بہرالچہ نظرات نے اخلاص کے ساتھ آپ کو بلائیا کرسیاں ناکافی ہو گئیں جگہ تنگ ہو رہی ہے اور ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ایک جذبے اور حوصلے کے ساتھ تو آپ پورے طور سے بیدار رہے ہیں اور یہ دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسا پن اپنے نہ پائے کہ جو آپ کے مشن کو نقصان پہنچا ہے اس لیے کہ نصرت امام زمانہ اسی میں ہے کہ ان علماء کی تائید کے ذریعے ہم آگے بڑھیں یقیناً ہمارے یہ نوجوان جو بحمد اللہ آج نعرے لگا رہے ہیں کل انشاءاللہ نشکر امام زمانہ کے سپاہی ہوں گے لیکن ہر آول دستہ علماء کا ہوگا اور یہی وہ دستہ ہوگا کہ جو آپ کی قیادت کرے گا اور آپ کو آپ کے امام تک پہنچائے گا یعظہ علماء کی سرپرستی یہ ہمارے لئے ضروری ہے مرجعیت کا تحفظ یہ ہمارے لئے ضروری ہے ایک بات میں ارز کروں گا صرف توجہ دلاؤں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے علماء ہیں باقاعدہ کتابیں لکھے گئی ہیں سامراج نے کام کیا ہے کتنی کتابیں کشف العقائق ہے اسی طرح کی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرجعیت کچھ نہیں ہے آئیمہ کے مدد مقابل علماء نے ایک طاقت تیار کی ہے لیکن ایسا نہیں ہے انما یکشل اللہ من عبادی العلماء فقط علماء ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں کی ذرا تلخ ہے لیکن ایک جگہہ خطاب میں میں نے ارس کیا تھا کہ اگر یہ بات صحیح مان لی جائے تو پھر آپ کا مرکز کیا ہے کیا اللہ نے بتایا کہ یہ حکم معبود ہے کیا ایمہ نے آ کر کہا کہ یہ میرا کہنا ہے کیا رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں وہ سب کے سب ہماری نگاہوں میں نہیں ہیں فقط کتب علماء ہیں چاہے وہ حدیث کے کتب ہوں یا اور دیگر کتابیں تو انہیں کو پر انحصار کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کافی ہیں لیکن یہ کارنامہ کس کا ہے جامعہ حدیث کون ہے یہی علماء ہیں جنہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ آج کے یہ عظیم الشان علماء یہ ہمارے بنا جائے تقلید یہ ولی فخی یہ سب کے سب معاذ اللہ بکیو میں ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب خمس و زکاة کی وجہ سے ہے خمس کی وجہ سے ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ جس حدیث کی کتاب پر اوہا پر اعتبار کر رہے ہیں وہ کسی سے پیسہ لے کر نہ جمع کی گئی ہو کیا گارنٹی ہے کہ کتبِ عربہ کے پیچھے کوئی سرمایہ دار نہ ہو نہیں ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے علماء نہ دبا کرتے ہیں نہ بکا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم میں وہ چیز ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی دیکھیں تین چیزیں ہیں کہ جنہوں نے آج ہمیں زندہ اور قائم رکھا ہے ورنہ آپ سوچیں کہ زمانہ مخالف حالات مخالف دنیا مخالف ہمیں پیس کر رکھ دیا جاتا امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم تم سے غافل ہوتے ہم تم سے غافل نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ تمہیں پیس کر رکھ دیتے تمہیں ختم کر دیتے وہ تین چیزیں کون ہیں ایک یہی مرجعیت ہے جس نے دکھایا کہ ایک فتوہ کتنا کارنامہ انجام دے سکتا ہے اب ذرا سوچیں ہمارے اس ملک میں جب یہ سلمان رجلی کے آمد آمد کی خبر ہوئی تو عالم اسلام کتنا بے چین ہوا ہے مسترب تھا عالم اسلام کہ ایک شاتم رسول ایک دشمن مقدسات ایک توہین دین کرنے والا اور وہ یہاں آئے گئے ہمیں گوارہ نہیں احتجاج ہوئے لیکن پسے پردہ کون چیز تھی جو اثر انداز تھی فقط کل کا ایک فتوہ تھا کہ جو آج اتنا اثر انداز ہوا ہے کہ نتیجے میں خود اس کو اپنا پروگرام ملتوی کرنا پڑا کہ ہم نہیں جائیں گے فقط ایک فتوے کی کامیابی تھی اور میں ارز کروں کہ اگر آپ دیکھیں تو فتوہ بہت مقدس ہوتا ہے جوتا بہت ہی پست ہوا کرتا ہے لیکن دنیا میں دو کا جواب نہیں ہے ایک پستیوں میں جو چیز شمار ہوتی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور ایک بلندیوں میں جس کا شمار کیا جائے یعنی آیت اللہ خمینی کے فتوے کے بعد پھر کسی فتوے میں اتنا دم نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے اور منتظر زہدی کے جوتے کے بعد کسی جوتے میں ایسا دم نہیں تھا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے مردابد اب دیکھیں مرجع اب ایک دعویٰ ہے وہ میں ارز کر دو اپنے نوجوانوں کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں یہی تو ہے نا کہ ہمارے یہ علماء ایمہ پیغمبر ان کے مدد مقابل ایسا نہیں ہے اب ملحظہ فرمایا اگر تعاید نہ ہو جیسا کہ ہمارے حکیم صاحب نے بھی اشارت فرمایا کہ اگر شیف مفید علی الرحمہ کوئی بات کہے جاتے ہیں اور یہ تیہ کر دیتے ہیں کہ میں فتوہ نہیں دوں گا غلطی ہو گئی تو امام ان کی نصرت و رحمن و رحنمائی فرماتے ہیں نانچہ ایسا اس دور تک ہوتا رہا ہے اب یہ ہمارے ایک مرجع تقلید گزرے ہیں آیت اللہ تقیئے بہجد کیا عرفانی شخصیت تھی کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیئے ہیں انہی کے سسلے کے کتاب منظر عام پر آئی ہے اسی میں میں نے ایک واقعہ دیکھا آیت اللہ ابو الحسن اسفانی کا لیکن مرجع تقلید رہے ہیں وہ اگر مرجع تقلید امام کے مدد مقابل ہے اور خود نیابت نہیں کر رہا ہے بلکہ امام کی نصرت اسے نہیں ہے تائد نہیں حاصل ہے تو یہ صورتحال نہ پیش آتی چنانچہ تین چیزیں جو میں ارز کرنا ہوں ان میں ایک تو ازاداری ہے دوسرے مرجعیت ہے اور تیسرے عقیدہ حجت ہے ان تین چیزوں کے اوپر پورا حملہ ہوا ہے کس چیزیں کو ختم کر دیا جائے قوم کمزور ہو جائے گی چنانچہ کل یعنی ایک نظم کہی جاتی واقعیدہ ایک منکرِ وجودِ حضرتِ حجت ایک نظم کہتا ہے سولہ اشار کہیں اس نے اس میں ہر شعر میں اس نے رد کیا ہے عقیدہ حجت کو اور جب یہ اشار عام ہوتے ہیں دیکھیں ہمارے علماء کو آیت اللہ کاشفالغتہ انہوں نے ایک سو ساٹھ اشار میں ان سولہ اشار کا منظوم جواب دیا ہے اور وہی شخص وہ ہے دیکھیں امامت کو تحفظ کس نے دیا یہ ہے معمولی جاہل لوگ انہیں کیا بتا ہے کہ امام ہوتا کیا ہے امام کی عظمت کیا ہے ان کا ردبہ کیا ہے فقط علماء کو علم ہے کہ ہمارے امام اور ہمارے امام آخر ان کے حیثیت اور ان کا مرتبہ اور ردبہ کیا ہے چنانچہ ایک سو ساٹھ اشار میں جواب لکھا اب وہی ابھی دو ممالک ہیں جہاں انقلابی تحریک چل رہی ہے ایک یمن اور ایک بہرین جہاں باقیدہ کچھ لے جا رہا ہے یعنی حق و انصاف کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے یمن اور بہرین چنانچہ یمن کے ایک علم انہوں نے وہی سولہ اشار ان کو استعمال کیا سولہ اشار لکھ کر آیت اللہ العظمہ ابو الحسن اسفحانی اللہ مقامہو کی خدمت میں ایک خط روانہ کیا ہے لقب تھا ان کا بہر العلوم ہمارے ہاں بھی ایک بہر العلوم گزرے ہیں لیکن مہدی بہر العلوم وہ بہر العلوم انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ سولہ اشار میں بھیج رہا ہوں اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن عالم کا بھرم جیسے آیت اللہ خامنہی نے پورے طور سے کہا تھا نصر اللہ آقا نصر اللہ حسن نصر اللہ سے کہ تم ہمہ سے کام لو اور ڈرو نہیں انشاءاللہ کامیابی تمہاری ہوگی یہ کیوں کہا ہے آخر پسے پردہ کچھ تھا جب ہی تو انہوں نے کہا ہے کامیابی تمہاری ہوگی اور کامیابی ہوئی میں آپ کو امام زمانہ کی زیارت کرا دوں گا لیکن اتنا بڑا دعویٰ کر دینا یہ کوئی آسان نہیں ہے اگر مرجعیت کا رابطہ امامہ سے نہ ہوتا تو کبھی یہ دعویٰ نہ ہوتا سنیں آپ جو مولائی ہیں جو ولایت امیر المومنین کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہ ذہنوں میں رکھیں کہ مرجعیت کو ولایت امامہ سے الگ نہیں کرنا ہے بلکہ یہ اسی کا مقدمہ ہے اور یہی سے ولایا اب وہ پہنچے ایک مہینہ لگ گیا اس میں تحریر ہے اس کتاب میں وہ پہنچے جب تو انہوں نے اطلاع دلائی کہ میں آ گیا ہوں بجوائی اطلاع آیت اللہ ابو الحسن اسوانی نے کہلا دیا ملنے کے لیے گئے کہ آپ تشریف لائے ہیں یہ میرے مہمان ہیں پہلے تشریف لے لگے چنانچہ انہوں نے ایک عالم کے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور جو وہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دکھائیے کہاں کہاں آپ تھکے میں آرام کیجئے مجھے بھی کام ہے کل آ جائیے گا آپ تشریف لے آئیے گا فرزند کے ساتھ اپنے چنانچہ وہ تشریف لائے حاضر ہوئے آیت اللہ حلوظمہ ابو الحسن اسوانی کی خدمت میں رات کے وقت انہوں نے غلام سے کہا ملازم سے کہ چراغ روشن کرو اور لانٹین لے کر وادی السلام میں نے بھی زیارت کی ہے صداب ملون نے وہاں کے مقدسات کے اوپر بھی حملہ کیا چنانچہ مقام امام زمانہ صاحب الزمان بھی متاثر ہوا ہے وہ جگہ آپ دیکھیں بڑی روحانیت پائی جاتی وہاں چنانچہ انہوں نے لے کر کہا چلی ہے آقا اور جب یہ پہنچے وادی السلام میں تو مقام امام زمانہ یہ وہاں پہنچ گئے اندر گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر سے گفتگو کی آواز آنے لگی انہوں نے آواز دی آقا بحرال علوم آپ تشریف لے آئیں بیٹا بھی آمادہ ہوا بیٹے کو منع کیا تم وہیں ٹھہرے رہو بیٹا ناقلے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک میرے باپ کے چیخنے کی آواز آئی اور وہ بے ہوش ہو کر گرے اور ایک نور تھا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا اور جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میرے باپ بے ہوش ہو چکے تھے اور آقا ابو الحسن نے کہا کہ تم اپنے باپ کو سمالو انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے اقرار کیا کہ یقیناً وجود امام زمانہ ہے انہوں نے زیارت کرائی اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اسی یمن میں جب پہنچے ہیں تو تین ہزار افراد نے ان عالم یعنی بے آقا بحرال حلوم کے کہنے کے اوپر مذہب حقہ کو قبول کیا اور امام زمانہ کے وجود کا اقرار کیا تو دیکھیں ایک مرجع تخلید ہے کہ جو اس طرح سے ذہنوں کو موڑتا ہے اور یہ بتاتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے رابطے ائیمہ سے نہیں ہیں یہ رابطے کا اثر ہے کہ آج دنیا میں حق و انصاف قائم و برقرار ہے نانچہ یہ جو ہمارے مراجع کرام رہبر انقلاب اسلامی قائد انقلاب اسلامی امام خمینی علیہ الرحمن کیا ان کے کارنامے کس طرح سے انہوں نے دنیا میں حق و انصاف کا بولوالا کیا ہے دیگر مراجع آیت اللہ خوئی اس دور حاضر میں آیت اللہ سیستانی آخرہ کیا وجہ ہے انہوں نے عراق سے فوجوں کو نکل جانے کے لیے کہا اس پر راضی نہیں تھے نتیجہ یہ ہوتا ہے وہاں باقاعدہ خوئی سینٹر کے اوپر حملہ ہوتا ہے نویارک میں تو اس کا سبب کیا ہے یہ پورے طور سے دیکھتے ہیں کہ اگر عالم مضاہمت کرے گا ہماری تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں بس یہ یاد رکھیں کہ آپ منتشیر نہ ہو کسی کے کہنے میں نہ آئیں علماء کی قیادت کو تسلیم کریں مرجعیت کے اوپر اپنا اعتقاد رکھیں انشاءاللہ رہنمائی ہوگی اور پھر بعد پہنچے گی اس امام زمانہ تک جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم ہماری عمروں کو اتنی طویل فرما دے کہ ہم امام کے نصرت کر سکیں اور امام کے ساتھ رہ کر حق کو کسی سلے میں جہاد کر سکیں تو یہ سے جتنے جوان ہمارے ہیں وہ سب کے سب اسی فوج کے سپاہی ہیں بس زیادہ ہم نے مجھے نہیں ارز کرنا ہے آخر کلام میں ایک بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں اسے آپ توجہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے کہ جب بھی کتابیں آئیں جب بھی کوئی چیز ایسی آئے مثلاً اخباریت ہے مرجعیت کے خلاف تبلیغ ہے تو ہمیشہ علماء سے آپ رجوع فرمائیں اپنی اقل کے اوپر بھروسہ نہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ بڑا نازک زمانہ ہے اور اس نازک دور میں اگر ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے تو فقط علماء کے ذریعے سے ہو سکتی ہے کہ جو کن شدید حالات میں کس طرح سے دین کا تحفظ کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں قربانیاں کتنی ہوئیں آیت اللہ حکیم کا پورا خاندان قربان ہو گیا ہے تحفظ دین کے سسلے میں آیت اللہ خمینی خود ان کے فرزند اکبر کس طرح سے اسی دین کی حمایت میں انہوں نے اپنے فرزند اکبر سے ہاتھ دھویا اور لیکن ثابت قدم رہے پھر دیکھیں آیت اللہ ہلو زمان خامنئی ان کا ہاتھ متاثر ہوا مجاہد کے حصے سے سامنے گئے ہیں لہذا ایک عالم جو ہوتا ہے وہ مجاہد بھی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کے اوپر نظر رکھنے والا ہوتا ہے لہذا یہ کہنا کہ عقل کو بھروسہ کر کے مرجعیت کی مخالفت کرنا صحیح نہیں ہے مرجعیت اصل میں چار ستنوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے یہ قرآن ہے حدیث ہے عقل ہے اجماع علماء ہے اور اسی کی وجہ سے آج اس دنیا میں مرجعیت باقی اور قائم ہے لہذا پورے طور سے ہم آمادہ رہیں اور میں آخر میں انہی تین چیزوں پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ اولاں تو پورے طور سے مرجعیت کے اوپر اعتبار رکھیں اور ان کو سہارا بنائیں انشاءاللہ آپ کی پہنچ امام زمانہ تک ہوگی آپ اپنا اعتبار اور عقیدہ حضرتِ حجتِ قائم کے اوپر باقی اور برقرار رکھیں انشاءاللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا اور امن و امان کا پرچم لہرائے گا اور دیکھیں اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہمیشہ مضبوط حضادار امام حسین بنے رہے یقیناً یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر حرارت پیدا کرتی رہے گی ہمارے اندر سرگرمی رہے گی یہی وجہ ہے جنابِ زینب نے جب بھی جب چلی ہیں شام سے تو پہلا کام آپ نے کیا ہے بنیادِ اعضاء امام حسین ڈالنے کے بعد ایک تحریک کی بنیاد ڈال دی ہے کہ جب تک زمانہ قائم رہے گا اعضاء امام حسین قائم رہے گی یا حسین کی صدایں قائم رہے گی اعضاداری برقرار رہے گی قوم کی رگوں میں حرارت برقرار رہے گی اور دنیا کو عظمِ حسینی کے ذریعے سے باطل سے نبردادمہ ہونے کا موقع ملے گا لہذا پورے طور سے ہمارے نوجوان ولایتِ امیر المومنین اور اس کے بعد ولایتِ فقی پھر عضاء امام حسین کے اوپر پورے طور سے کار بن رہے ہیں انشاءاللہ وہ دنیا کے نہ بہکانے میں آئیں گے نہ حالات سے ہو کے بھی متاثر ہوں گے برکے مضبوط بن کر نصرت امام زمانہ میں آگے بڑھیں گے وآخر و دامانہ ان الحمدللہ رب العالمین